آج کل کے دور میں کوئی مشورہ مفت نہیں دیتا لیکن بائنانس والوں نے ایک نہیں دو نہیں دس نہیں بیس نہیں بلکہ اتنے زیادہ کوئن مجھے فری دے دیئے کس طرح دیئے اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے آپ لوگ اس کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں کیا کرنا پڑے گا سارے سوالوں کے جواب اس ویڈیو کے اندر تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اس کے اندر میں بہت زیادہ ضروری باتیں بھی آپ کو بتاؤں گا جو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے مبشر اور آپ کو میرے چینل مو بھی ہٹ کے اوپر دل کی گئے رائیوں سے ویلکم ہے ہمیشہ کی طرح آپ کو کہتا رہوں گا کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آج میں آپ کو بتاؤں گا بینائنس کے اوپر آپ کس طرح ارننگ کر سکتے ہیں بنائنس پہ ارننگ کرنے کے تین طریقے ہوتے ہیں اس کے اندر مزید بھی انہوں نے اضافہ کر دیا لیکن جو مین مین پوائنٹس ہیں نا میں اس کے اوپر بات کروں گا نمبر ون پہ آتا ہے جی فیوچر ٹریڈ یہ ہوتی ہے گیمبلنگ اس کو حرام کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے کیونکہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ اگر آپ جوا لگاتے ہیں یہ جوا ہوتا ہے جو فیوچر ٹریڈ ہوتا ہے یہ آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا کیونکہ اسلام کے اندر یہ چیز جائز نہیں ہے اس طرح کرکڑ میں آ چاہے جی پاکستان جیتے گا جا انڈیا جیتے گا تو آپ بتاتے ہیں جی پاکستان جیتے گا تو اتنے پیسے لگاؤں گا تو یہ جوا ہو جاتا ہے اس طرح فیوچر مارکیٹ کے اندر آپ لوگ کہتے ہیں جی مارکیٹ اوپر جائے گی یا نیچے جائے گی اوپر جائے گی تو آپ جتنے پیسے لگائیں گے تو آپ کو اتنا زیادہ پروفٹ ملتا ہے تو یہ گیمبلنگ میں آ جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے سپورٹ ریڈنگ سپورٹ ریڈنگ ہوتا ہے کہ آپ نے ایسٹس خرید کے رکھ لینے ہوتے ہیں جب آپ نے سستے خرید رہے ہیں جیسے مارکیٹ اوپر جائے یا آپ اس کو ہولڈ کر لے گا مارکیٹ نیچے آگیا تو آپ اس کو سٹیک پہ کر سکتے ہیں تیسری جو اورنی کا محط سٹیکنگ ہے تو آپ نے اس کو سٹیک کر کے بھی اس کے اوپر ایوار لیتے رہیں گے تو جیسے اس کی ویلی اوپر آئے تو آپ اس کو سیل کر کے بھی پروفٹ کما سکتے ہیں جو سپورٹ ریڈنگ ہے میں خود بھی سپورٹ ریڈنگ ہی کرتا ہوں تیسے نمبر پہ آتا ہے جی سٹیکنگ کر کے سٹیکنگ کے اندر بھی انہوں نے فکس ٹرم رکھی ہوئی ہے ایک فلیکسی پر رکھی ہوئی ہے فکس کے اندر ایک چیز آپ کی فکسڈ ہو گئی تو وہ بھی آپ کو پتا ہے جو چیز فکسڈ ہو جائے اس کے اوپر انٹرسٹ آتا ہے کنڈیشنز مگرہ نہیں آتی جب مرضی آپ کیش آؤٹ لے سکتے ہیں کوئی دین مقرر نہیں ہوتے فکس کے اندر اس کے دین مقرر ہو جائیں گے کہ آپ نے تھرٹی ڈیس کے لیے کرنا ہے سکسٹی ڈیس کے لیے کرنا ہے لیکسی بل کے اوپر کوئی نہیں ہے آپ ابھی سٹیک کریں دس منٹ کے بعد آپ نکلوا لیں تو آپ کو وہ سٹیکنگ جوار تو نہیں ملے گا لیکن آپ اپنی ایمال یوز کر سکتے ہیں یہ تین طریقے ہو گئے آج میں جس میتھڈ کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں بائنینس کے اوپر آپ کو فری ٹوکن کس طرح مل سکتے ہیں تو میں نے بائنینس کے اوپر جو ہے نا ڈی سی اے کر کے بی این بی ٹوکن خریدہ جو بائنینس کا اپنا ہے ڈی سی اے کیا ہوتا ہے کہ ڈالر کوسٹ ایبرج ہوتی ہے کہ جیسے ایسے پرائز نیچے آتی ہے تو آپ اس کو پرچیز کرتے رہتے ہیں کہ سو کی چیز تھی نوے پہ آئی آپ نے خرید لی پھر اسی پہ آئی آپ نے خرید لی ستر پہ آئی آپ نے خرید لی تو اس کو اوورال ایبرج کہل ہے کہ آپ نے سو والی چیز ایٹی فائیو روپیز کے اندر خریدی تو آپ نے اس کو ڈی سی اے کیا ہے تو یہ ایک ضروری بات ہوگی ڈی سی اے کی اس کے بعد ضروری بات کہ آپ نے انویسمنٹ کسی کو بھی نہیں دینی جو کچھ کرنا ہے آپ نے خود کرنا ہے میں بھی آپ سے آکے پیسے مانگوں خود تو آپ نے مجھے بھی نہیں دینے کیونکہ جو چیز آپ خود سے کریں گے وہ میں نہیں ویسے کر سکتا تو آپ نے دوسری جو ضروری بات ہے ٹریڈنگ کے اندر آپ نے کسی کو کوئی بھی پیسے بلکل نہیں دینے اپنی ریسرچ کریں اپنے طریقے سے اس کو چلائیں تو آپ کو انشاءاللہ کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا بینائنس کے اوپر مجھے یہ سارے کوئنس کس طرح ملے میں نے بین بی ٹوکن خریدا بینائنس کا جو اپنا ٹوکن ہے بین بی جتنی بھی ایکسٹینجیز ہیں ان کی اپنے اپنے ٹوکن بھی ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ ان کا ٹوکن لے کے وہاں پہ سٹیک کر دیں تو وہ ان کے لانچ پیٹ کے اوپر جو بھی ٹوکن لانچ کیا جاتا ہے یعنی کہ یہاں پہ جو بھی ٹوکن ریجسٹر کیا جائے گا تو اس کا آپ کو اے ڈراب ملتا ہے تو اس اے ڈراب سے آپ اچھے خاصی ارننگ کر سکتا ہے کرنا کچھ بھی نہیں ہے آپ نے سمپل بینائنس کے اوپر یو ایس ڈی ٹی پرچیز کرنے ہیں بی ٹو پی پرچیزنگ کی طرح کرنے ہیں میں آر ایڈی ویڈیو بنا چکا ہوں تو ٹائم دائے کیے بغیرہ میں آپ کو اپنے موبائل کی سکرین کے اوپر لائیف پروف بھی دکھاؤں گا کیونکہ آپ کو پتا ہے جب تک آپ کو لائیف پروف چیزیں نہ دکھائی جائیں تو آپ لوگ یقین نہیں کرتے جیسا کہ آپ کو میری سکرین شو ہو رہی ہے یہ میں نے بینائنس ایپ کو اوپن کر لیا یہ دی میری بینائنس ایپ اوپن ہو چکی ہے تو یہ دیکھیں نا یہ لانچ پیڈ آ رہا ہے یہی سکرین کے اوپر اس کے اوپر کلک کریں گے تو بینائنس کے اوپر جتنے بھی ٹوکن جو دیکھیں نا اے آر کم پکزل یہ ابھی پیچھلے کل لانچ ہوا ہے دو بجے بینائنس کے اوپر انہوں نے تقریباً 3.5 بلین جو اے نا ٹوکن انہوں نے دس دن کا تھا رواڈ انہوں نے یہ سارے کے سارے ائر ڈروپ کی ہیں اور جنہوں نے یہ فڈی یو ایس ڈی یعنی کہ فرس ڈیجیٹل کرنسی یو ایس ڈیٹی فلہ یہ سٹیبل کوئن ہے جس نے یہ سٹیک کیا تھا تو اس کو یہ رواڈ ملا یا بین بھی جنہوں نے سٹیک کیا تھا ان کو یہ رواڈ ملا تو اس کے اندر بھی دیکھیں انہوں نے پارٹیسپنٹ دیکھیں تقریباً ایک لاکھ ساٹھ ہزار چھے سو اکسٹھ بندوں نے ٹو بلین جو اے نا ایف ڈی یو ایس ڈی سٹیک کیا تو ان کو رواڈ ملا اور بین بی کے اندر دیکھیں زیادہ تر لوگوں نے بین بی کے اندر ہی پارٹیسپنٹ کیا ہوا ہے اور اس کی دیکھیں سٹیکنگ دیکھیں سٹیکنگ اماؤنٹ کام تھی لیکن لوگ تھوڑا سڑا بین بی کر کے جنہوں نے سٹیک کیا زیادہ لوگوں نے بین بی ہی سٹیک کیا تو ان کو یہ رواڈ ملا لانچ پیڈ کے جتنے بھی ٹوکن بینینس کے اوپر آکے ریجسٹر ہوکے لانچ کیے جاتے ہیں وہ یہ لانچ پیڈ ان کا ہے یہیں پہ سارے کے سارے نئے ٹوکن لانچ کیے جاتے ہیں تو اب اگر آپ کے پاس یو ایس ڈی ٹی پڑے ہیں تو آپ نے بین بی بائے کر لینا ہے اگر یو ایس ڈی ٹی ہیں تو آپ ایف ڈی 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 بھی رکھ سکتے ہیں اس کو سٹیک کر کے بھی آپ ریوارڈ لے سکتے ہیں تو ریوارڈ کے لیے میں چلتا ہوں اپنی ہوم سکرین پر وائلٹ کے اندر وائلٹ کے اندر جب ارننگ والے سیکشن کے اندر جاتے ہیں تو یہ سارے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا فلیکسیبل ہے لاؤگڈ ہے بین بی وائلٹ ہے جب آپ بین بی وائلٹ کے اندر بین بی کو سٹیک کریں گے جب ایف ڈی ڈی کو سٹیک کریں گے تو آپ کو یہ لانچ پیڈ کے اوپر جتنے بھی ٹوکن آتے ہیں ان کا ایر ڈروپ ہوتا وہ آپ کو فری ملے گا تو یہ دیکھیں میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں یہ دیکھیں نا ڈیلی بیسیس پہ 0.38 پرسنٹ بین بی کا بھی ریوارڈ مل رہا ہے بین بی جتنا میں نے سٹیک کیا ہوا ہے یہ میں نے اب اس کو کیش آورڈ لے لیا ہوا ہے کیونکہ بین بی کی پرائز آنے والے دنوں میں تھوڑی سی نیچے ہی آنی ہے تو اس لیے میں نے اس کو سیل آؤٹ کر دیا بین بی کو تو یہ جو ہے نا اس ٹائم مجھے تھوڑا سو جو بچا ہے اس کے اوپر بھی پرافٹ مل رہا ہے تو نیچے جیسے ابھی فیلال کوئی ریوارڈ نہیں ہے ایک خالی بین بی فلیکسیبل ریوارڈ لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ اگر کوئی بھی ٹوکن آنے والا ہوگا تو اس کا ٹائمر چل رہا ہوتا ہے اور اس کی بھی ساتھ میں ویلیو آ رہی ہوتا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو اپنا ریوارڈ بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ سارے کے سارے جو ٹوکن ہیں یہ مجھے ایک دو چار پانچ نہیں دیکھیں کتنے زیادہ ٹوکن فری آف کاسٹ ملے ہیں اور آپ ان کی ویلیو بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں ابھی پیکزل کی ہی ویلیو چیک کر لیں جو میں سکرین شورٹ بھی شیئر کرتا ہوں مجھے دیکھیں پہلے اس کی تین ہزار تھی ویلیو اور یہ کل پہنتی سو کو ٹچ کر کے آئی ہے اور نیکسٹ منت کے اندر اس کی پرائز جو ہے نا کافی زیادہ پمپ ہونے والی ہے تو اس لیے جو میرے پر اٹھا رہا ہوں اس ٹوکن پڑے ہوئے ہیں میں ان کو سیل نہیں کروں گا اس کو ایز اٹرک چھوڑوں گا جب اس کی پرائز اچھی مجھے لگے گی تو میں اس کو سیل آؤٹ کر دوں گا تو یہ پکزل مجھے دیکھیں اٹھارہ ملے ایلٹی ٹوکن آیا چھبیس ملے مجھے مانٹا آیا دیکھیں ملے اے ایکس آئی آیا اے ای آیا این ای آیا این ای پی آیا اے سی آیا دیکھیں کتنے زیادہ ٹوکن فری ملے یہ میم کوئن آیا سیمٹی سکس مجھے فری ملے اس کے لئے سائبر تھا پینڈل تھا میو سوئی آر ڈین یہ دیکھیں جتنے ٹوکن لانچ پیڈ پر لانچ کیے جا رہے ہیں میں نے کافی دیڑ سے جو ہے نا جو بی این بی کو سٹیک کر کے رکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر جتے ہمیں ٹوکن آتے ہیں یہ دیکھیں سارے کا سارے مجھے فری ملے تب میرے پاس بی این بی تھوڑا تھا لیکن آہستہ آہستہ میں نے سپورٹ ریڈنگ کر کے اپنا ایک بی این بی پورا کر لیا تو اس کو میں نے سٹیک کر کے اس کے اوپر مجھے دیکھنا پھر زیادہ ریوارڈ ملے لگ گیا تو آپ نے سمپل یہاں پہ آگے سٹیک کرنا ہے کسی کو کوئی پیسے نہیں دینے یہ آپ کے سمجھے پاکٹ منی سیو کی ہوئی یہ آپ نے اس پاکٹ منی کے اوپر بھی آپ کو اچھا کہا سا پرافٹ مل رہا ہے بی این بی ریوارڈ تو ملی رہا ہے ساتھ میں لیکن لانچ پیڈ کے اندر آنے والے ٹوکن بھی آپ کو فری آف کاسٹ ملیں گے یہاں پہ آنے والے ویڈیوز کے اندر میں آپ لوگوں کو سپورٹ ٹریڈنگ کرنی بھی سیکھاؤں گا میرے پاس کچھ ایسے انڈیکیٹر ٹولز ہیں جن کی ویلیو تقریبے میں بارہ سو ڈالر کے اندر ہے جو مجھے ایک وی ای پی گروپ کے اندر سے میں نے ان سے انہوں نے مجھے ایزے گفٹ کیا تو اس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ وہ آگے چل کے جیسے جیسے آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے میرے جیسے آپ سے سبسکرائبر بڑھتے جائیں گے بیس زیادہ سبسکرائبر کے بعد انشاءاللہ وہ میں انڈیکیٹر آپ لوگوں کے ساتھ فری آف کاؤس شیئر کروں گا اور بتاؤں گا بھی کہ کس طرح آپ سپورٹ ٹریڈنگ پہ ڈیلی بیسز پہ آرام سے کوئی تین سو ڈالر کی مدد سے جو آپ نے آرام سے دو تین ہزار کسی ٹائم آپ آٹھ نو ہزار بھی ان کر سکتے ہیں وہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مارکیٹ کی سیچویشن کے اوپر تو اس میں لوس بلکل بھی نہیں ہوتا ماؤنٹ آپ نے سیپل وہ لے کی آنی ہے جس کی آپ کو ٹینشن ضرورت نہ ہو وہ والی چیز یہ آپ نے انویسٹ کرنی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ وہ والے پیسے لگا دیں جس کی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے دو چار دس دن کے اندر پیسے آپ نے وہ لگانے ہے جس کی آپ کو کوئی ٹینشن نہ ہو کوئی آپ دو چار دس مینے بھی اس کو سٹیک یعنی کہ آپ اس کو ہولڈ کر سکے آپ کو کسی قسم کی ٹینشن نہ ہو تو آپ رافٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے بھی کیا اور اماؤنٹ نیچے چلی گی ہے اس کوئن کی تو آپ کو سیل کرنا پڑ جاتا ہے تو پھر آپ فٹا فٹس کو لوس میں سیل کریں گے تو پھر لوس ہوتا ہے اگر سپورٹ ریڈنگ کے اندر بلکل بھی لوس نہیں ہوتا ہے اگر پرائز نیچے چلی جاتی ہے اس کو سٹیک کر دیں دو چار دس دن کے بعد پرائز جب اوپر آتی ہے تو آپ اس کو آرام سے سیل کر کے نکل سکتے اور ریوارڈ آپ کو ساتھ میں فری مل جاتا ہے امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اچھا لگا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے رہیں گے سنا کے اچھے چیت فیمیشن کے ساتھ سب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ